اسلام علیکم ناظرین آپ کو اس وقت کی تازہ ترین اور بڑی خبر سے گہہ کرتے چلوں کہ جیسا کہ آج پورا پاکستان کے سٹوڈینٹس کا اسلام آباد میں پروٹیسٹ تھا تو پروٹیسٹ جیسا کہ آج ختم ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد حکومت کی طرف سے کیا فیصلہ آیا ہے طلبہ کی پرموشن کی حوالے سے حکومت نے پرموشن کا کیس طرح سے اعلان کیا ہے آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات کے ساتھ بریکنگ نیوز سے گہہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوٹفکیشن پر کلک کر کے آل پر بھی لازمی سے کلک کر کے رکھیے گا تو ناظرین جیسا کہ آج پروٹیسٹ تھا تو سیدی قرار الحسن نے بھی ٹوئٹ کیا ہے کہ امتحانات کینسل کیے جائیں اور مسلم لیگ نون کے جو رہنماں ہیں مسلم لیگ نون کے بندے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امتحانات کینسل کیے جائیں بلکہ کچھ نے تو پروٹیسٹ میں بھی شرکت کی ہے ان سب کا شکریہ تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شفقت محمود نے کیا کہا ہے شفقت محمود نے کہا ہے کہ امتحانات ہر حال میں ہوں گے جو ڈیٹ بتائی گئی ہے جو مضمون بتائے گئے ہیں الیکٹیو سبجیکٹس مسلم لیگ نون کی حکومت نے تجویز پیش کی ہے کہ امتحانات کینسل کیے جائیں آگے دیکھتے ہیں کیا فصلات ہے جو بھی آگے آپ کو اسی چینل پر بتائیں گے اللہ حافظ